اسلام علیکم کیا حال چال ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو کل میں نے آپ کو شلوار کی کٹنگ کا طریقہ بتایا تھا تو آج میں آپ کو اس کی سٹیچنگ کا طریقہ بتاؤں گی تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے شلوار کا پانچہ بنانا ہے اس سے جب بات پانچے کیاتی ہے تو آپ کچھ بھی کر لیں یہاں پہ آکے کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ اس طرح سے سادہ فولڈ کر لیں پانچے کو جیسے آپ کو پسند ہو وہ بکرم سے آپ چپکا لیں وہ بھی بنا سکتی ہیں کچھ بھی کر لیں تو میں آج آپ کو اس طرح سے بکرم سے بنانا سکھاؤں گی میں نے بکرم کٹ کے رکھی ہوئی ہے جتنی مجھے ضرورت تھی اس کی لمبائیوں ٹڑائی کی میر کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی لمبائی میں نے لی ہے ایک انچ سے ایک پوائنٹ زیادہ اور چھڑائی آپ پانچے کے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں اور میں نے 11.5 انچز لی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے شلوار کو نا الٹی سائیڈ پہ شلوار کی الٹی سائیڈ پہ نیچے سے مارڈن چھوڑتے ہوئے ہم نے اس کو پریس کی مدد سے چپکا لیا ہے یہاں پہ رکھ کے اچھے سے پریس کریں ٹھیک ہے تو چلو میں آپ کو پریس کر کے بتاتی ہوں جی آئے دیکھیں میں نے پریس کی مدد سے چپکا لیا دیکھیں تو میں اس کے اوپر وہ سلائیاں لگاؤں گی سلائیاں والے پانچے بناوں گی آپ جسری سے مرضی بنا لیں یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا لی دو میں نے نیچے لگائی ہے اور ایک اوپر لگائی ہے میں نے اس طرح سے بنائی ہے پانچے ٹھیک ہے جب یہ پانچے بن جائیں تو اس طرح سے ان کو فولڈ کر کے جیسے ہم وہ نالی کی سلائی نہیں لگاتے اس طرح سے علیدہ 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 دونوں پانچوں کو ہم نے سلائی لگانی ہے اس طرح سے کر کے دیکھیں ایسے اس پہ علیدہ لگا لیں سلائی پھر اس کو بھی ایسے علیدہ فولڈ کر کے فولڈ ہے یہاں سے سٹارٹ کر اور ایسے پانچے سے سٹارٹ کر کے اوپر تک دی جائیں جی ہاں یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا لی ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کو سیدھا کر لینا اس طرح سے اس طرح سے اچھے طریقے سے سیدھا کر لیں کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے سلائی انڈ کی تھی دونوں سلائیوں کو اس طرح سے سیدھا کر کے نشو بار کو اس طرح سے دونوں سلائیوں کو ملاتے ہوئے اور ایسے ہم اوپر سے انیفہ یہاں سے فولڈ کرتے ہیں وہاں سے ہم نے ایسے پکڑ کے ایک جیسا کپڑا کر کے تو ادھر سے سلائی لگاتے آنا ایسے سلائی لگاتے ہیں پوری دوسرے دوسرے سے تک یہاں تک سلائی لگائیں جی ہاں تو یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا لیے یہ دیکھیں ٹھیک ہے سلائی لگانے کے بعد نیچے سے اس کے شیف دیکھیں کتنا کھلا ہے نیچے سے اس کا اور اوپر پھر ہم نے ایسے نیفہ فولڈ کر لینا اس رکے سے ٹھیک ہے تو نیفہ فولڈ کرنے سے پہلے اس کو اچھے طریقے سے پریس کر لیں آپ یہ چونرس وغیلہ جو ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہے اس کو اچھے طریقے سے پریس کریں پھر آپ نیفہ فولڈ کر لیں تو چلیں میں آپ کو نیفہ فولڈ کر کے دکھاتی ہوں جی ہاں یہ دیکھیں میں نے نیفہ فولڈ کر لیا یہ میری شلووار کے سٹچنگ ہو گئی ہے یہ دیکھو پر سے کتنی نیٹ اس طرح سے شلوار بھی اس لائی ہوتی ہے اور نیچے سے دیکھیں اس کا گیر روپر سے شیف دیکھیں کتنی بیاری اس لائی سے کٹائی بھی ایسے جیسے میں نے سکھا یہ ویسے کریں اور سلائی بھی ایسے کریں تو انشاءاللہ آپ کے بچے کی شلوار کبھی نہیں پھٹے گی نیچے سے اکثر ایشو آ جاتا ہے کہ بچوں کی شلوار نیچے سے اکثر پھٹ جاتی ہے تو اس طریقے سے سٹچ کرنے سے کبھی بھی شلوار نہیں پھٹے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس ضرور دیا کریں کوئی بھی بات ہو تو آپ اسے ضرور پوچھیں تو